موسیقی 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 چٹائی پہ آرام فرما رہے کرتہ ببارہ کترہ ہوئے چٹائی کے نشانہ جسم پر ظاہر ہو رہے اور گھر خالی بڑھا ہے تھوڑے سے جو پڑے ایک چمڑے کی خال بڑی حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضور کے گھر کا یہ حال اور کیا عرض کی حضور دعا فرمائیں اللہ کچھ وسط فرمائے یہ قیسر و قیسر اللہ کے نافرمان اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمائے اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں بڑھ رہے اور کیا فرمائے اما ترضا این یکون لہم الدنیا ولن الاخرہ کہ تو اس بات پر راضی نہیں ہے تو ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے آخرت چاہتے ہیں ہم آخرت والے لگے گھر خالی بڑھتے ہیں آج گھروں کو بڑھ دیا چیزوں سے مقام زوردار اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو ایک صحابی نے مقام بنایا ذرا اونچہ قبہ نوما آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے آپ کا گزر ہوا یہ کس کا ہے صحابہ نے حضرت کے حضور فلع احد من الانصار انصار میں سے کچھ آجی تھے حدیث کا الفاظ بدا کیا ہے اب خاموش ہو گئے لیکن اس بات کو اپنے دل میں رکھا کہ اچھا ایسے مقام بننے شروع ہو گئے کچھ عرصے بعد وہ صاحب خانہ حاضر خدرت ہوئے آپ کو سلام کیا فَأَعْرَضَ عَنْهُ اپنے اعراض پر پھر سلام کیا فَأَعْرَضَ عَنْهُ وہ حیران پریشان صحابہ سے پوچھا میں سلام کر رہا ہوں جواب نہیں مل رہا ہے صحابہ نے بتایا گھر کے پاس سے گزرے تھے پوچھ رہے تھے یہ کس کا ہے وہ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو پسندی آیا آپ واپس گئے فَأَعْرَمَا حَتَّى سَوَاهَا بِالْعَرْضِ اس کو گرا دیا اور زمین کے برابر کر دیا اور آکر کارنمہ سنایا ہے نہیں اللہ کے نبی کا کسی موقع پر دوبارہ گزر ہوا فرمائے مَا فَأَلَتِ الْقُبَّا وہ قُبَّنُ مَا مَا مَکَان تھا وہ کدھر گیا صاحبہ نے سارا قصہ سنایا آپ نے اس موقع پر برمایا قُلَّ بِنَائِنْ وَبَالُنْ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَالَا إِلَّا مَالَا ہر تعمیر تعمیر کرنے والے پر وَبَال کا باعث بھرے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی اور یہ حدیث میں آتا ہے اِذَالَمْ يُبَارَكْ فِي مَالِ الْعَبْدِ جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی اور گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا ہے قیامت کی نشانی باچائی